لیسکو میں چار ارب اٹھتر کروڑ چوالیس لاکھ روپے کی مبینہ بے ذابقیوں کا انکشاف ہوا ہے اورڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے دوہزار انیس کی ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے الیکٹریکل سوان کے خریداری میں من پسند کمپنی کو نوازا کیا ہے ریپورٹ میں یہ انکشافات سامنے آئے ہیں لیسکو میں چار ارب اٹھتر کروڑ چوالیس لاکھ روپے کی مبینہ بے ذابقیوں کا انکشاف ہوا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے دو ہزار انیس کی رپورٹ میں یہ انکشافات کیے گئے ہیں کہ الیکٹرکل سامان کی خریداری میں من پسند کمپنی کو نوازا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے دو ہزار انیس کی رپورٹ جاری کی گیا ہے جس میں یہ انکشافات سامنے آئے ہیں کہ لیسکو میں چار ارب اٹھتر کروڑ چوالس راکھ روپے کی مبینہ بے ذابطکیوں کا انکشاف ہوا ہے الیکٹرکل سامان کی خریداری میں من پسند کمپنیوں کو نوازا گیا رپورٹ میں مزید انکشافات یہ کیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ لیسکو میں چار ارب اٹھتر کروڑ چوالس لاکھ روپے کی مبینہ بے ذابطکیوں کا انکشاف سامنے آیا ہے یہ انکشاف سامنے آیا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے دو ہزار انیس کی رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں الیکٹرکل سامان کی خریداری میں من پسند کمپنیوں کو نوازا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ لیسکو میں چار ارب اٹھتر کروڑ چوالس لاکھ روپے کی مبینہ بے ذابطکیوں کا انکشاف ہوا ہے دو ہزار انیس کی رپورٹ جاری کی گئی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے جس میں الیکٹرکل سامان کی خریداری میں من پسند کمپنیوں کو نوازنے کا انکشاف کیا گیا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے دو ہزار انیس کی رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ لیسکو میں چار ارب اٹھتر کروڑ چوالیس لاکھ روپے کی مبینہ بے ضابط کیاں ہوئی ہیں الیکٹرکل سامان کی خریداری میں من پسند کمپنیوں کو نوازا گیا ہے لیسکو میں چار ارب اٹھتر کروڑ چوالیس لاکھ روپے کی مبینہ بے ضابط کیاں سامنے آ گئی ہیں آڈیٹر جورنل اور پاکستان کی جانب سے دو ہزار انیس کی رپورٹ جاری کے گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ الیکٹرکل سامان کے خریدارے میں من پسند کمپنیز کو نوازا گیا ہے